مرحبا ایرمان ارہیم مائی نام اس انجینئر فروغ علیشہ اور آج ہم میکینکس ٹو کے لیکچر ٹو پر ہیں پریویس لیکچر کے اندر ہم نے کچھ انٹرڈکشن وغیرہ کو سٹڈی کیا تھا آج ہمارا جو ایجنڈا ہے بسکلی میکینکس ٹو میں ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے کائنیٹک انرجی آف روتیشن اور روتیشنل انرشی آف سالیڈ باڈیز اور دوسرا ہمارا ٹوپک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بک ریکمنٹ کی ہے فنڈیمنٹل آف فیزیکس نائنٹھ ایڈیشن یہ میں نے آپ کی منیجمنٹ کو دے دیا ہے اور یہ آپ کو انشاءاللہ ریسیو ہو جائے گی اس کے اندر جو یہ والا آج کا ٹوپک ہے وہ ہمارا چپٹر ٹین میں کور ہو رہا ہے پیج ٹو سیونٹی اور ٹو سیونٹی ون جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ترین پیج ہیں آپ اس بک پر جا کے چپٹر ٹین میں جا کے پیج ٹو سیونٹی اور ٹو سیونٹی ون کو ریٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم سٹڈی کریں گے روٹیشنل کائنیٹک اینرڈی کو روٹیشنل کائنیٹک اینرڈی اس کائنیٹک اینرڈی دیو تو دا روٹیشن آف این آبجیکٹ اور اس کا فارمولا یہ ہے یہ روٹیشنل اس اکل دو مانوبر ٹو آئی اومیگا سکے اس کے اندر اومیگا کیا ہے وہ ہے اینگولر ویلوسٹری آئی کیا ہے مومنٹ اوف انرشیا اراؤنڈ ایکسز اوف روٹیشن اور ای کیا ہے وہ ہے کائنیٹک اینرڈی بسکلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آلڈی پڑھ چکے ہیں ہم ایف ایسی میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد بیسکس میں پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں میکینکس ون میں آپ لوگ یہ چیزیں میرے خیال سے اب یہ ریپیٹ ہو رہی ہوں گی پڑھ چکے ہوں گے اب اس کے بعد میں نے ایک اگزیمپل اس میں ایڈپ کی ہے اگزیمپل یہ ہے کائلکولیشن آف دہ روٹیشنل کائنیٹک اینرڈی آف دہ ارکھ آف southwest آفتی آب آئی آ سیدی آس ڈی کو آ آ 되ی آ لوگ آ آ جو اب یہ کیسے نکالی ہے اس کے اندر ہمارے پاس پیریٹ تھے انگولر ویلوسٹی تھی انرشیا کی ویلیو تھی وہ ہم نے اس فارمولا کے اندر پھٹکی اور ہمیں ایڈ دین آنسر مل گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں مومنٹ آف انرشیا کی طرف The moment آف انرشیا otherwise known as The mass moment آف انرشیا انگولر ماس اور روٹیشنل انرشیا یہ ڈیفرنٹ اس کے نیمز ہیں of a rigid body is a quantity that determines the torque needed for a desired acceleration about a rotational axis ایک انگولر acceleration ہے ایک ریجیڈ باڈی کا اور یہ determine کرتا ہے کہ کتنا torque needed ہے یہاں پر اب definition کی طرف ہم چلتے ہیں میں نے ایک اور definition simple definition آپ لوگوں کے لئے اٹھ کی ہے moment آف انرشیا i is defined as the ratio of the net angular momentum which is denoted by l of a system to its angular velocity omega around a principal axis that is i is equal to l over omega i think یہاں آپ کو شور صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ یہ whiteboard سے باہر جا رہی ہے البتہ یہ آپ کو مل جائیں گی تو آپ پھر اس کو study کر سکتے ہیں اب اس کے اندرے دوسرا point ہے جو بہت زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ if the angular momentum of a system is constant then as the moment of inertia gets smaller the angular velocity must increase جیسے ہی moment moment of inertia جو ہے وہ smaller ہوتا جائے گا angular velocity جو ہے وہ انکریز کر دی جائے گی اس کی example یہ دی گئی ہے کہ scatters جو ہیں وہ جب move کر رہے ہوتے ہیں اپنی body کو تو وہ اپنے جو hands ہیں وہ ان کو pull کر لیتے ہیں اندر کی طرف وہ ان کو help کرتا ہے spin کرنے میں fastly spin کرنے میں اور اسی طرح دوسری example جو دی گئی ہے وہ drivers کی دی گئی ہے جب وہ انہوں نے spin کرنا ہوتا ہے تو وہ fast move کرنے کے لیے ایک طرف کو جھک جاتے ہیں اسی طرح if the shape of the body does not change then its moment of inertia appears in newton law of motion as the ratio of an applied torque on a body to the angular acceleration around a principal axis اب یہ اس صورت میں ہے کہ if the shape of the body does not change تو اس میں پھر torque کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا i alpha اس میں alpha جو ہے وہ angular acceleration ہے اور پھر اس کے بعد simple pendulum کی example دی گئی ہے کہ simple pendulum کے اندر جو ہے وہ moment of inertia کیا ہوگا وہ ہے i is equal to m r scale اس صورت میں کیا ہے کہ moment of inertia جو ہے وہ depend کر رہا ہے mass کے اوپر اور اس کے geometry اور shape کے اوپر اور distance کے اوپر یہ ایکزیمپل دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک scatter ہے اور یہ spin کرنے کے لیے اس نے اپنے moment of inertia کو reduce کرنے کے لیے کیا کیا ہے پھول اس نے کر لیا ہے arms اندر کی درف تاکہ جو ہے یہ زیادہ spin فاسٹری کر سکے اور اسی طرح آپ دوسری ایکزیمپل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائٹ روپ ورکرز ہیں جو moment of inertia کو use کرتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے لانگ روڈ لے کر اور بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور یہ نائیگرہ ریور ایٹین اس کے بعد میں نے کچھ فرمولاز آپ کو دی ہیں روٹیشنل اور ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشنل میں اچھا یہاں پر اب شو صحیح نہیں ہو رہا i is equal to m r square جو وہ روٹیشنل میں اور k is equal to one over two i omega square وہ روٹیشنل میں اور جب ترانسلیشن کی طرف جاتے ہیں سوال کرتے ہیں مومنٹ آف انرشی آکھیں سکھ سمال واشر آر سپیس ٹین سی میٹر ٹین سینٹی میٹر آپار آر روڈ آف نیگلیجیبل ماس آر 0.5 میٹر آن آر ماس آف ایچ واشر آر 20 گرم آر روڈ روٹیٹس آر 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 ایکس آر 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 ہو رہی ہے اس میں یہ چوار واشر ہیں جو 10 سینٹی میٹر کے گیپ پر پڑے ہیں آر ہم نے کیا چیک کر رہے ہیں آر ہم نے کیا چیک کرنا ہے سب سے پہلے what is the moment of inertia of the system دوسرا ہم دیکھیں گے کہ if the two washers closest to the axis are removed what is the moment of inertia of ریولوشن پر سیکنڈ what is the rotational kinetic energy یہ ڈیفرنٹ possibilities ہیں جو انہوں نے ہم سے پوچھی ہیں تو ہم چلتے ہیں اس کے solution کی طرف سب سے پہلے کو سالو کرنے کے لئے ہم نے سمپلی فارمولا یوز کیا ای کا اینرشیا کا ایمار سکیر کا ایم ہمارے پاس گیون ہم نے ڈیریکٹ پوٹ کی اور آنسر نکال لیا سیکنڈ میں ہم نے یہی سٹیٹیجی کی اور تھرڈ میں ہم نے روڈیشنل کینیٹک انیرشی کو فائنڈ کرنا تھا تو اس کو جو فارمولا ہے 1 2 آئی ایمیگا سکیر وہ ہم نے پوٹ کی اور ہم نے اپنا آنسر کو نکال سٹیٹیجی بھی گیون ہے اس سٹیٹیجی میں پہلی یہ ہے کہ we use the definition for moment of inertia for a system of particles and perform the submission to evaluate this quantity the masses are all the same so we can pull that quantity in front of the submission signal اور پھر اس کے بعد دوسرے میں بھی ہم نے یہی calculations کی ہیں اور پھر یہی معاملہ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگزیمپل دور کی درف یہ اگزیمپل ون ہوگی اگزیمپل ون میں بیسکلی ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے ہم نے moment of inertia of system دیکھنا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک kinetik rotational kinetik energy کو دیکھنا تھا یہ ہم نے اس کو simple formula پھر کر کر لیا اس کے بعد ہم اگزیمپل دور کی طرف جاتے ہیں calculating helicopter energies a typical small rescue helicopter has four blades each is four meter long and has a mass of fifty kg جیسا کہ آپ figure میں دیکھ رہے ہیں چار اس کے ہیں blades and four meter long ہے اور ہر کا mass 50 kg ہے the blades can be approximated as thin rods that rotate about one end of an axis perpendicular to their length یہ ان کی length ہے perpendicular اور یہ اپنے axis میں revolve کر رہے ہیں the helicopter has a total loaded mass of 1000 kg تو calculate کیا کریں گے ہم لوگ calculate the rotational kinetic energy in the blades when they rotate at 300 rpm پھر ہم calculate کریں گے translational kinetic energy کو اگر helicopter fly 20 meter per second اور پھر اس کو compare کریں گے rotational energy کے ساتھ سب سے اب پھر گنا امیگا ہم ریولیشن پر minute ریڈیئن پر 2 میں convert سب سے اس process پھر ریولیشن پر منت کو ریڈیئن پر 2 سیکیانڈ سٹیپ ہمارا کھیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ ہمارا آئی کو فائند کو فائند کرنے کے بعد ڈائریکٹلی چیز اس کو پوٹ کریں گے اور ہم یہاں پر اپنا آنسر گینٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو ہمارا نیکسٹ پارٹ تھا فائنل پارٹ تھا وہ تھا کہ ہم نے کائنیٹک انرجیز کو کمپیر کرنا تھا کمپیر کرنے کے لیے ہاں اس سے پہلے یہ سٹیپ میں مس کر گیا اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم نے یہ روٹیشنل کائنیٹک انرجی نکال لی ہے اس کے بعد ہم ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی نکال لیا ہے اس کا فاربول ہے ون بائی ٹو ایم وی سکیر ڈیریکٹلی پوٹ کی ویلیوز اور آنسر لے لی جب ہم کمپیر کریں گے تو کمپیر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی اور اینگلر کائنیٹک انرجی اور ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کے بعد ہم اگزیمپل تھری کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر کیا ہے کہ اپرسن ہلز اپ بوم رین جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بوم رین into the air with a velocity of 30 meter per second at an angle of 40 degree with respect to the horizontal it has a mass of 1 kg and is rotating at 10 revolution per second the moment of energy of the boomer is given as i is equal to 1 by 12 ml square انہوں نے اس کا moment of energy ہمیں بتا دیا ہے where l is equal to 0.7 meter اب پوائنٹ کیا کیا کرنے total energy of the boomer when it leaves the hand how high does the boom then go from the elevation of the hand neglecting the air resistance solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو moment of inertia کا انہوں نے ہمیں دیا ہوا تھا i is equal to 1 by 12 ml square سو ہم نے کیا کیا ہے کہ mass کو پوٹ کیا ہے l کی ویلی کو پوٹ کیا ہے اور moment of inertia کو فائن کر لیا ہے اس کے بعد اومیگا جو ہے وہ ہمیں گیون تھا revolution per second کے اندر اس کو ہم نے convert کیا ہے radian per second کے اندر اور نیکس ٹیم میں ہم نے kinetic energy کا فارمولا پوٹ کیا ہے rotational kinetic energy کا which is 1 by 2 i omega square پوٹ کر کے ہم نے آنسر فائن کر لیا ہے نیکس ٹیم میں ہم نے کیا کیا ہے کہ Translational kinetic energy کو فائن کیا ہے جس کا فارمولا ہے 1 by 2 mb square اور پھر ہم نے یہ فائن کر لیا ہے اس کے بعد کیونکہ ہماری requirement جب میں total energy کو فائن کرنا ہے اب یہ دھیان رہے کہ last numerical میں ہم نے compare کیا ہے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ total energy کو فائن کر رہے ہیں تو total energy کو فائن کرنے کے لیے ہم نے rotational kinetic energy اور translational kinetic energy کو ایڈ کیا اور ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کے بعد second step کی طرف جاتے ہیں دوسرے کی طرف جاتے ہیں we use conservation of mechanical energy since the boom rank is launched at an angle جو کہ میرے خال جو 40 degree تھا we need to write the total energies of the system in term of its linear kinetic energies using the velocity in the x and y direction x and y direction we use کریں گے the total energy when the boom rank leaves the hand جب leave کرے گی تو اس کے اندر energy کیا ہوگی اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تین ٹرمز ہیں translational kinetic energy میں vx ہے اور پھر vy ہے دو ڈائریکشن x اور y اور اس کے بعد rotational کا فارمولا one by two آئیوں ہے گس کے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے next step میں the total energy at maximum height سب سے پہلے تو e before تھی اور پھر اس کے بعد e final e final پر جا کر کیا ہوا translational تو تو ویسے ہی رہی لیکن جو rotational kinetic energy تھی وہ convert ہوگئی mgh کے اندر potential میں وہ potential میں کیوں convert ہوئی ہے کیونکہ at its height وہاں پر اس کی kinetic energy zero ہوگئی ہے وہاں پر اس کی potential energy which is mgh جب ہم ان کو compare کریں گے e before is equal to e final cancel ہو جائیں گی values اور جو final values ہمارے پاس ہاں بچے گی وہاں بچے گی one by two mv square y is equal to mgh یہاں سے since v y جو ہمیں velocity دی گئی تھی بھی دی گئی تھی وہ 30 meter per second تھی اور اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ہم نے sin 40 کے ساتھ تو answer ہمارے پاس آیا 19.28 اس کو ہم نے height میں put کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس height کا answer آ گیا اب یہ سائن 40 آپ پاس کہاں سے ہے یہ 40 degree کہاں میں angle دیا جاتا ہے یہ کچھ reference links ہیں جہاں سے آپ help لے سکتے ہیں regarding this lecture اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو book b of course شروع میں ہی recommend کر دی ہے fundamental of physics chapter 10 page 270 and 271 اس کو آپ جا کے go through کر لیں گے وہاں پر you topics cover ہو رہے ہیں آپ کی better understanding کے لیے اب ہم ایک نفعہ پورے lecture کو revise کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے ہمارا agenda کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ہے آج ہم نے kinetic energy of rotation and rotational energy of solid bodies کو دیکھنا تھا اور دوسرا ہم نے torque کو دیکھنا تھا rotational kinetic energy جو ہے اس کا formula e rotational is equal to 1 by 2 i omega square i جو ہے moment of inertia e جو ہے وہ kinetic energy ہے پھر ہم نے earth کی find کی تھی kinetic energy values ہمارے پاس given تھی اور ہم نے اس کو find کر لیا تھا اس کے بعد ہم moment of inertia کی طرف گئے تھے moment of inertia ہم نے دیکھا تھا کہ وہ quantity ہے جو determine کرتی ہے torque کو کہ کتنا torque چاہیے ایک rotational axis پر body گھوم رہی ہے angular acceleration ہے اس کا اور کتنا torque چاہیے ہوگا اس کو یہ چیز determine کر رہی ہوتی ہے moment of inertia اس کے بعد ہم نے اس کی definition کو دیکھا طرف ڈیفرنٹ کنڈیشنز ڈیفرنٹ کنڈیشنز i is equal to الا اور عمیقا کو پڑھا پھر ہم نے torque کو پڑھا which is i alpha اس کے بعد ہم نے سمپل پینڈلر میں جا کر دیکھا تو وہ ہے ڈیفرنٹ ایم آر سکیر پھر دو ایکسیمپلز میں نے آپ کو دیئے ایک سکیٹر کی ایکسیمپل دیئی کہ یہ اپنے ہاتھوں کو جو انوائٹ کر لیتی ہیں تاکہ زیادہ سپن کر سکیں یہ کیوں کیا جاتا ہے اس سے مومنٹ انرشیا جو ہے وہ سمالو ہو جاتا ہے جس سے انگلر ویلوسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پھر سیکنڈلی اگزیمپل ہم نے دیتی سیمیول ڈکسن کی کہ اس نے نائی گارہ ریور جو ہے وہ کروس کیا تھا with the help of along road اس کے بعد ہم نے کچھ فارمولاس کو دیکھا روٹیشنل اور پھر انٹرمز آف ٹرانسلیشنل جس میں ہم نے دیکھا کہ i is equal to summation m r square ہے اور ٹرانسلیشنل میں وہ صرف m ہے جبکہ روٹیشنل میں k is equal to 1 by 2 i omega square ہے جبکہ ٹرانسلیشنل کے اندر k is equal to 1 by 2 m b square ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اگزیمپلز کو ڈسکس کیا تھا ان اگزیمپلز میں بیسکلی ہم نے سیمپل فارمولاس جو پیچھے پڑے ہیں وہی پوٹ کر کے آنسر نکالے ہیں i is equal to m r square کو پوٹ کیا اور پھر k is equal to i omega square کو پوٹ کیا k is equal to 1 by 2 i omega square اس کے بعد ہیلیکوپٹر والی اگزیمپل کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے numericals کو solve کرنے کے لئے یہ چیز دیان میں لکھنی ہے کہ revolution per minute میں given ہوں گی سب سے پہلے آپ اس کو radian per second میں convert کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ٹرانسلیشنل کینیٹک انرجی کو دیکھا پھر compare کیا ہم نے دونوں انرجیز کو اس کے بعد ہم بوم رینگ کی طرف گئے بوم رینگ کے اندر ہم نے total energy کو find کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے moment of inertia کی value دی تھی value put کی revolution per minute کو radian per second میں convert کیا اس کے بعد k r نکالا اس کے بعد k t کو ہم نے نکالا پھر ہم نے دونوں کو add کر کے total energy کو نکالا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ height کو find کرنے کے لئے ہم نے دیکھا سب سے پہلے کہ e b4 کو دیکھا جب وہ بالکل ہاتھ سے اس نے بوم رینگ کو چھوڑا اس ٹائم ہم نے اس کو measure کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ دو direction ہے x اور y کا direction ہے اور جب وہ اپنی peak پر پہنچا جہاں kinetic energy rotational kinetic energy zero ہو چکی تھی البتہ اس کے جگہ potential energy آگئی جو کہ mgH ہے دونوں کو ہم نے compare کیا دونوں کو compare کرنے سے ہمارے پاس 1 by 2 mv square y mgH آگیا اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 30 meter per second sine 40 آگیا یہ sine اس کے ساتھ اس لئے آیا ہے کہ یہ y axis ہے x axis ہوتا تو پھر cause آجاتا y axis ہے تو sine 40 آگیا values ہم نے put کی اور ہم نے height کو نکال دیا اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ reference دے دی ہے کہ اگر آپ نے مزید ان کو elaborate کرنا ہے تو پھر آپ ان پر جا کر ان کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی ایک new topic کے ساتھ اور جو بھی آپ لوگوں concerns ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی discussion کے اندر discuss کریں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی